مرٹ مسالہ وی شمیم جس کو ایک گھنٹہ پہلے پانی میں بھگو دیا تھا تو پانی نکال لیا اس کا تو یہ اس میں ایڈ کر دیں گے دو کپ پانی ایڈ کریں گے اس کو اچھا سا مکس کر لیں تاکہ اس کی ڈلی سی نہ بنیں چھے سے ساتھ یہ لال مرچیں لیئے سوکھی ہوئی تو آپ کٹی ہوئی بھی مرچیں اس کے جگہ ڈال سکتے ہیں ہاف پیاز ہے تو یہ اس میں ایڈ کر لیں گے لیسن پیسٹ ہے وہ ایڈ کریں گے اس میں 1 ٹی سپون گارلک پیسٹ ہے 1 ٹی سپون لیمن جوس ہے ہاف ٹی سپون نمک ہے وہ اس میں شامل کر دیں گے اب اس کو تقریباً 10 سے پندہ منٹ پکائیں گے جب یہ دال اس میں گل جائے گی اور پانی پوشک ہو جائے گا تو اس کو کور کر دیں گے میڈیوم ہیٹ پہ کھیما ریڈی ہو گیا یہ دیکھیں بلکل درائی ہونا چاہیے پانی نہیں ہے اس میں تو اب ہم اس کو پیس لیں گے اب اس کو پیس لیں گے کھیما ریڈی ہو گیا پیس لیا اس کو ہم نے باریک سا ہرا دنیا ڈالا ہے تھوڑا سا اس میں ون ٹی سپون گرہ مسالہ پیسا ہوا یہ دو ہری مرچیں باریکٹی ہوئی یہ اس میں آئر کر دیں گے اس کو اچھا سا مکس کر لیں اب اس کے کباب بنا لیں ایسے اتنا لے کر ایسے لمبے کباب بنانے ہم نے کباب ریڈی ہو گئے ہیں یہ کہ ہم نے بریڈ لی ہے تو اس کے کنارے کٹ دیں گے ایسے سب ہی ایسے کر لیں گے یہ جو کنارے ہم نے کٹے ہیں اس کو پھیکیے گا نہیں اس کی بریڈ کرم بنائیں گے یہ ہم نے سکیور لیا ہے لکڑی کی سٹک جو ہوتی ہے یہ والی تو اس پہ ہم بنائیں گے تھوڑا سا دودھ لے لیں کسی پیالے میں اب یہ بریڈ لیں گے اس کو ہم نے بلکل ہلکہ ہلکہ بگونا ہے دودھ میں ایسے سائیڈوں سے صرف اور اس کو پریس کر لیں ایسے یہ کباب لیں گے یہ اس میں رکھیں گے ایسے اس سٹک ایسے اس میں ڈال دیں گے اور اس کو پریس کریں گے پریس اچھا سا کریں اس کو یہاں سے بھی پریس کر لیں یہ نوکسی بنا لیں اس کی اور نیچے سے بھی ادھر سے تاکہ کھولے نہیں یہ ریڈی ہو گیا یہ دیکھیں سب ہی ایسے بنا لیں گے کھولفی کباب ریڈی ہے دو انڈے لیں گے اس کو اچھا سا پیٹ لیں گے تھوڑا سا چٹکی بھر نمک آیڈ کریں گے برےڈ کے سائیڈ سے کنارے نکال لیتے ہیں تو یہ اس کا برےڈ کرم بنا لیا ہے اب یہ کھولفی کباب لیں گے پہلے انڈے میں ڈپ کریں گے اس کو اچھا سا کر لیں پھر اس کو برےڈ میں کریں گے سب سے اچھی بات اس کباب کی یہ ہے کہ آپ فریز کر سکتی ہیں بڑی آسانی سے رکھے جاتے ہیں کافی دن تک اور جب چاہے فرائی کر لیں اس کو یہ دیکھیں یہ ریڈی ہو گیا ہے ایسے ہی ہم نے بنانے ہے سب کھولفی کباب ریڈی ہو گیا ہے اب اس کو ہم فرائی کریں گے ہم نے چولے پہ رکھ دیا گرم ہونے کے لیے تو تھوڑا دیکھتے ہیں اویل ہو گیا ہے اویل ہو گیا ہے تو اب ہم یہ کھولفی کباب اس میں ڈالیں گے ہلکہ ہلکہ اس کو پلٹتے جائیں گے ہم نے گھلکہ گولڈن براؤن کرنا ہے اس کو کباب ریڈی ہو گئے ہیں اس کو پیپر ٹاور پر نکال لیں تاکہ اکسٹر آئیل نکل جائے کھولفی کباب ریڈی ہو گئے ہیں فرائی ہو کر زیپلاک میں تھوڑی میو لیے چھوٹا ایدھر سراغ کر لیے تو اس کو اوپر ڈالیں گے کچپ لی ہے سراغ کی ہے اس میں تو یہ بھی اوپر ڈالیں گے یہ دیکھیں کتنے کرسپی بنے ہیں آواز آ رہی ہے نا آپ کو تو لائک ضرور کیا کریں تاکہ ہماری حوصلہ فضائی ہو شیئر کریں فیملی فرینڈ میں اور نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکان کا بٹن بھی دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے امید ہے آج کی ویڈیو بچوں کو بھی بہت پسند آئے کی تو بنائیے گا ضرور پارٹی میں بار بی کیو میں اللہ حافظ تاکہ آنے والی ویڈیو بچوں کو بہت پسند آنے والی ویڈیو بچوں کو بہت پسند آنے والی ویڈیو